چمتے ہیں نجوم و کھکشاں تیرے سہارے پر چمتے ہیں نجوم و کھکشاں تیرے سہارے پر کھڑا ہے بے سہارے آسمان تیرے سہارے پر چمل کو سیجھتا ہے چمل کو سیجھتا ہے سہارے پر بناتے ہیں پرندے آشیاں تیرے سہارے پر کسانوں کی مشکت بھی مولا تیرے کرم پر ہے کسانوں کی مشکت بھی مولا تیرے کرم پر ہے لہلہ آتی ہیں کھٹیاں تیرے سہارے پر اللہ صلی على سیدنا و حولانا محمد و علای سیدنا و حولانا محمد و أصحابی سیدنا و حولانا محمد و علای کسانوں نے محدد نہیں قابل احترام income guidelines اور مجھے نوجوان و حولانا مجھے نجواز نظر آتے ہیں لیکن اگر باری قبیلی سے اس کا جائزہ نہیں آجائے تو آپ کو یہ انسانی زندگی مختلف اقسام میں نظر آئے کہ لوگ مختلف قیفیات میں زندگی گزار رہے ہیں فیاضہ ہم نے آج کی سفتگو میں دیکھنا ہے کہ زندگی گزارنے کی کتنی قسمیں ہیں ہم کس قسم پہ کھڑے ہیں اور ہم نے اس مبارک مہینے میں ترقی کر کے تو کس قسم میں لاخر ہونا ہے پازم جارے سب سے پہلی زندگی ہے جسمانی زندگی آج کوئی دنیا میں جس زندگی پر محنت ہو رہی ہے جس زندگی پر سارے دنیا کا سسٹم چل رہا ہے وہ جسمانی زندگی ہے یہ تو جسم ہے اس کی خیمت یہ انسان کا حضر ہے اسے زیادہ سے زیادہ آرام کیسے ملیں اسے راحت کیسے ملیں اسے بہتر کھانا کیسے ملیں اسے بہتر پینہ کیسے ملیں اسے بہتر نباس کیسے ملیں اسے بہتر سماری کیسے ملیں اسے بہتر گھر کیسے ملیں اسے بہتر روڑ کیسے ملیں اسے بہتر کالج کیسے ملیں اسے بہتر ہزندان کیسے ملیں اسے بہتر شہر کیسے ملیں یہ ساری کی ساری دوڑ یہ دوڑ یہ جسمانی زندگی کی ہے اور یہ آبت کا کفر اور جو آج اسلام اور دین سے دور ہے اس کی زندگی کا کل حدف ہی یہ ہی زندگی ہے کہ جسم کو راحت کیسے لیے جسم ہے کھانا ہے پینا ہے آسائش ہے آرام ہے اور پھر اس کے بعد خواہشات نفس ہے اس کو پورا کرنا یہ ہے آج کی زندگی کا خلاصہ اور یہ ہے زندگی کا فرانہ اور یہی زندگی ہے جانور جانور نہیں اگرچہ اپنی مہت زیادہ آسائش اور آرام کی طرف نہیں لیکن اس کو بھی کھانے کی جس مجھو رہتی ہے اسے بھی بھینے کی جس مجھو رہتی ہے اور پھر اسے بھی اپنی جنسی تکمیر کی ہمیشہ خواہش کو جس مجھو رہتی ہے بس وہی زندگی جو جانور والی زندگی ہے اسی زندگی کو جب انسان نے اپنا اوڑنا مچھونا بنایا تو میرے رب نے اعلان کیا اولا اککل انعام یہ چوپائے ہیں ڈورٹ انگل ہیں نانا فرمہ ولہم ادل یہ تو چوپائے سے بھی بدتر ہیں جو جسمانی زندگی پر ساری زندگی لڑا دے لہذا آج بھی جو بوری دنیا میں جس قدر محنت ہے اس محنت کا محوت اس محنت کا اس کے پیچھے جائیں تو آپ کو انسانی جسم بھی راحت لگا ہے حالانکہ اگر یہ جسم انسانی زندگی کے لیے ضروری ضرور ہے لیکن یہ حدف نہیں ہے یہ ٹارڈ نہیں ہے یہ منظر نہیں ہے اگر یہ جسم کتنا اہم ہوتا تو چونہی وہ نکلتی ہے تو نام پٹ جاتا ہے اس کا لقق پٹ جاتا ہے صدر ہے تو کوئی نہیں کہتا کہ صدر صاحب بولاو کوئی نہیں کہتا پیس صاحب بولاو کوئی نہیں کہتا وزیر صاحب بولاو کوئی نہیں کہتا شیخ صاحب اللہ کہتے ہیں جنازہ دیا جنازہ دیا جنازے کا وقت رونسہ ہے جنازہ کس وقت دمنایا تھا جنازے کو حسن ہو گیا ہے سب سے پہلے نام ہی حتم ہو گیا وہ جو نام تھا بڑے بڑے علقاء کے ساتھ وہ جو نام تھا بڑے بڑے علقاء کے ساتھ وہ ختم ہو گیا اب نام آگے جنازے کا جس جسم پر ہم نے سات ستر سال مہد کی جسم موجود ہے آن موجود ہے کام موجود ہے زبان ہاتھ سب موجود ہے لیکن اس کے باوجود بیٹا مجبور ہے کہ وہ روضہ ہوا اپنے باپ کو دفنا رہا ہے باپ تجبور ہے کہ ہزاروں محبتوں کے بعد جن بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ماؤں پٹی کے نیچے رکھ کر اس پر پٹی ڈالتا ہوا مطلب آتا ہے تو پتہ یہ چلا کہ یہ جسم کوئی حقیقت نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی اور چیز ہے جس کو روح کہتے ہیں جس کو روح کہتے ہیں اصل کو ہے جسم سباری ہے روح سمار ہے اور دنیا میں کسی گھر میں اگر نہمان چلا جائے اور وہ لوگ اس کی گاڑی کے آگے کچھے ہو جائیں اور گاڑی میں جو آیا ہے وہ کنارے بڑا حیرام پریشان ہو مجھے تو کچھ کوشتہ ہی نہیں یہ کیسے کوئی گاڑی کا بونٹ دیکھ رہا ہے کوئی گاڑی کے ٹی بی دیکھ رہا ہے کوئی گاڑی کے ٹائر دیکھ رہا ہے میں ہمار سبجو چاپ کھڑا دیکھا پوچھ رہا ہے کسی طرح یہ روح ہے جسے آج آپ پوچھ ہی نہیں ہے کہ تیری بھی صحت ہے تو بھی بیمار ہو کی ہے تیری بھی گزمہ ہے تجھے بیماری کیا رکھتی ہے تجھے کس کس طرح کی گیٹامنوز کی ضرورت ہے تجھے کس طرح کی طوالائی کی ضرورت ہے تجھے کس طرح کی پوپت کی ضرورت ہے نہیں آن ہماری ساری طوالائی جسم پر روح پر ہے بھی نہیں لہذا کافر کی زندگی تو خال سلطہ قابل کی اور جسم کی محنت ہے اور یہ حیوانی زندگی ہے اب آتے ہیں مسلمان کی بار مسلمانوں میں سب سے پہلا طرح ہے جو نام نے ہا مسلمان ہے صرف نام مسلمان کا ہے باقی سب کچھ موئی ہے جو کافر کرے ہیں نہ نواز ہے نہ لوزہ ہے نہ حج ہے نہ زکاة ہے نہ دین ہے کچھ بھی نہیں ہے جو کچھوں نے فرود آدھا ہے یہ اصلا سدھے سادھے مسلمان سدھے سادھے مسلمان کے لیکن یہ مسیح کی جاؤں ہے کون بھی کوئی اور کہتا دوسرا بھی کوئی اور کہتا اصلا سدھے سادھے مسیح کی جاؤں مجھ سے پریشان کریں گے ہاں مجھ سے سادھے 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 مسلمان سادھے سادھے نہ نوازہ نہ حجت ہکا سادھے سادھے یہ سادھے سادھے لوگ اس وقت ہونے کے نامی دار ہیں کہ صرف اور صرف وظاہر اسلام کا نام اس کے علاوہ برکہ کچھ اور یہ آدھ اسلام کا ایک بہت بڑا طبقہ اس طرح جس کی پوری زندگی کافران جس کی پوری زندگی مشرکان جس کی پوری زندگی مغربان نام مسلمان کا برس نام رکھ دیا گیا بلال محمد احمد بس جنبا کی کچھ اب دوسرے مغربان کا مسلمان آ گیا دوسرے مغربان کا مسلمان اب یہ نماز بھی پڑتا ہے روضہ بھی رکھتا ہے زکاة بھی دیا گیا حج بھی کرتا ہے بس اسلام کسی کو سمیتا ہے اپنی واقعی زندگی کو اسلام سے دور کرتا ہے یعنی کس نے یہ سمجھنے یارک کہ اسلام چند عبادات کا نام ہے اس کے بعد پارا ہے چند عبادات کا نام اسلام ہے نماز بہتا ہے باقی بہتا ہے باقی بہتا ہے بکان ہے نجالت ہے باقی ساری چیزیں ہیں وہ تو میری اپنی مرضی سے ہیں لہذا اب ہم نے سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو کس کا قدرین کریں یہ مسلمانوں کی دونسلک قسم ہے کہ جو نماز وغا کرتے ہیں لیکن عام زندگی میں معزرتی زندگی میں اسلام نہیں ہے نہ جنادے میں اسلام نہ خوشی میں اسلام نہ غمل میں اسلام نہ تجارت میں اسلام نہ سیاست میں اسلام نہ حتد میں اسلام کسی جگہ اور اسلام نہیں اسلام بس بس جگ میں آرہا ہے ان، ہاتھ پڑھ buckets یہ مسلمانوں کا ایک دوسرا درجہ ہے اور ایک دوسرا درجہ ہے مسلمان کا بہتا ہے اور وہ ہے روحانی زندگی ایک ہے اسلامی نام نحاض اسلامی زندگی دوسرا آگیا ہے ایمانی زندگی ایمان تو ہے لیکن محدود اعمال کے ساتھ اب تیسرا درجہ ہے مسلمان کا روحانی زندگی لہذا آپ ایک پہلی کٹا گری میں تو بول ہوگا ہے جو مسجد میں ہی نہیں آتے ہیں دوسری میں مسجد میں آتے ہیں لیکن مسجد سے باہر دین نہیں جا ساتھ دین مسجد کی اپنے حفاظ باہر دین سے تلیل دین نہیں مسجد بدین ہے اعمال روزہ حفاظ اب اس سے ایک اور پندلہ پڑے اور وہ پندلہ آگیا روحانی زندگی میرے بھائی بہت مشکل ہے اتنا آسان بھی مہت سے مہتنا ہے اب تیسرا درجہ ہے نماز بھی ہے روزہ بھی ہے حج بھی ہے زکاة بھی ہے قسمی بھی ہے تحقیق بھی ہے مراقمہ بھی ہے تحجد بھی ہے بظاہر سے نہیں پوری کی پوری گھر کا معاول بھی نہیں ہر تک آئے احتمام ضرور ہے لیکن ایک کمی ہے ایک کمی ہے وہ یہ کہ جب بھی تنہائی میسر آئے تو یہ گناہ سے نہیں دلتا جب تنہائی میسر آئے تو پھر یہ گناہ سے چوکتا نہیں ہے دلتا نہیں ہے نماز بھی ہے تحجد بھی ہے لیکن یہ اگر انتظار میں ہے تو تنہائی نے انتظار میں ہے جب تنہائی میسر آئے کوئی دیکھنا آئے کوئی دیکھنا آئے تو یہ ہر گناہ کرنے کے لئے جب تجاہے یہ زندگی بھی بہت خطرنا ہے کتنے ہم میں سے کس زندگی سے بہت باقی سم کچھ ہے لیکن دنہائی میں تستیاب مسائل میں جب بھی قرآن کرنے کا مقاملہ اللہ کا خوف نہیں ہے مخلوق کا خوف ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے نہیں مخلوق کے خوف کی وجہ سے گناہ سے پچھا ہوا ہے تو پھر مطلب یہ ہوا کہ یہ تو پھر نفس کا اولاد ہوا ہے اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے مخلوق ہے حضرت سالم مولا قبی حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک عجیب لوائت نکل کی برمایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے میدان مخشن میں لوگ آئیں گے جن کی رہنیاں تہامہ پہاڑ سے بھی پڑھتا ہوں نیفیوں کے پڑھے پڑھے پہاڑ لے کر وہ میدان مخشن کی طرح پڑھیں گے اور جب مہتی ہوئی جندت کی طرح جانے گے آواز آئی لا مصیب لکم اس جنت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے لا مصیب لکم اس جنت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے تو اللہ صالح پھرم کر گہنے لگے اللہ کے محبوب بتائیے یہ کون روک ہے مجھے ڈھر کر رہا ہو گیا کہ ہی میں ان میں سے رو تو محبوب دعا رو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ نمازیں بھی پڑھیں گے روزیں بھی رکھیں گے حج بھی کریں گے لیکن جب بھی گناہ کا ہوگا بھی لیگا تنائی میں تو یہ گناہ کرنے سے کبھی نہیں کریں گے تو ان کے اس عامل کی وجہ سے کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں مخلوق کا خوف ہے تو اللہ ان کے سارے عامل ضائع کر دے گا میرے بہت ہی قابلے احترام دوستوں یہ تیسرے مرحلے کا مسئلہ ہے کیا آج ہم نسے تک صریعت اس جگہ پہ نہیں پڑھیں گے یہ وہ جیسے ہی لوگ ہیں آپ کو ان مدارش نبی اب چوتھے نسم کا شرمان اور وہ چوتھا شرمان ہے احسان والا احسانی زندگی احسانی زندگی کیا ہے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے تو جبریل عمیق پوچھتے ہیں مل احسان یا رسول اللہ اللہ کے محبوبی احسان کیا ہے تو محبوب دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے اَمْ تَعُدَ اللَّهُ كَأَنَّكَ تَعَاهُ فَإِلَّمْ يَكُمْ تَعَاهُ فَإِنَّهُ يَعَاكَ اَوْخَمَا قَالَ عَلَى السَّلَى السَّلَى کہ تُو اللہ کی عبادت اس طرح کرے وہ جب تورا وہ دیکھ رہا ہے اور اگر یہ مقام نہیں ہے یہ مقام نہیں ہے تو پھر کس مقام پہ ہمیشہ رہے فَإِنَّهُ يَعَاكَ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے وہ تجھے دیکھ رہا ہے یہ ہے احسان اسی کا نام تصمخ اسی کا نام روحانیوں کی نیارات اور یہ رمضان کا روزہ ہمیں اسی جگہ پہنچا رہا ہے احسان کے اس درجے پہ پہنچا رہا ہے مزدور ہے کام کیا میند کی گرمی کا دن ہے کمرے میں تابر ہوا کمرہ خانی ہے کونر میں ٹھمکا خانی ہے کوئی دن نہیں رہا ہے لیکن وہ چندے پانی مرات مینے جاتا ہے اسی ہے کہ میرا خان لاتے ہیں میرا روزہ کیا ہے بھوک ہے کڑپ رہا ہے گھر میں میں بچے ہیں بچے شکون میں بیگم سترال بیگم اپنے والدین کے ہاں آفران بیگم والدین کے ہاں کوئی گھر میں نہیں فرید بڑا ہوا ہے فروق کا خلق کا کھان تیار بھوک شریف ہے لیکن اس کو آف بھی نہیں لگا کہ ہم اللہ دے جاتا ہے اور جب یہ مراتبہ اور جب یہ کیفیت بندے میں پیدا ہو جاتی ہے بندے میں جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کو اقسام کہہ دیں اور جب مرحلہ پتہ اس جگہ پہ پہنچتا ہے تو پھر وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے یہی وہ چیزہ جب اللہ ہمیں پیدا کر رہا ہے ایک نوجوان ہے بہت خوبصورت ہے خوبروح ہے ایک خاتور اسے پیغام بیشتی ہے کہ ہمیں تنہائی کو جسر ہے ان تنہائی کے لمحات سے فائدہ بکھائیں تو اس نے کہا ہمیں کس طرح فائدہ ہوتا ہوں چار کماں ہیں اور ایک کارسی ہے جو پیٹھا اوپر دیکھ رہا ہے کیسے فائدہ ہو اس نے کہا کوئی کارسی نہیں گھر پھانی ہے تنہائی ہے کوئی کارسی نہیں اس نے کہا دیکھ دو تیرے فرشتے دو میرے فرشتے یہ گواہ ہیں اور جس کے لئے فائد تیار ہو رہی ہے وہ میرا رنگ خاصی ہے اور وہ دیکھ رہا ہے وہ جلا بتا جہاں یہ چار فرشتے نہ ہو اور جہاں میرا غم سے یہاں رہا ہے آج یہ کیفیت یہ کو ترحلہ ہے میرے دوستو کہ آج جنبی بے حیائی ہے وہ بے حیائی تو میرا نوجوان بھی میرا بزرگ بھی وہ تنہائی کے نموں میں گناہوں سے چونتا نہیں ہے اور آج کا سب سے بڑا کنا جس میں آج میری نصر میرے بیٹے میری بیٹیاں جس کا ملتلا ہے اور وہ ہے یہ نٹ یہ مبائل ہے اس کی بے حودیوں سے اس کی آماریوں سے کوئی مستود نہیں اور یہ میرا عظیم میرا بیٹا پوری رات بیٹا ہوگا نٹ کے ساتھ میں لیکن ایسا پنپسپت ہے کہ پوری رات بے حودہ پوچھنے کرنے میں جہن کرنے میں رات پوری گھل گئی جنہیں آزام ہوئی اس وقت جنہیں آزام ہوئی آرام نباب پڑھنے کی تو گنجا اس نے پوری رات جاپ کر اس پہ حودگی نہیں سالارگی میں زندگی گھل گئی یاد رکھو میرے محبوب نلی امام المنبیہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کو تشریف لائے گا تو اس سوسائیٹی میں سم سے بڑا پنا مفحاشی باتا تھا قریانی کا تھا خطا کے بیت اللہ کا طواف ننگے ہوگا جائے مرد عورت ننگے بیت اللہ کا طواف بے ریبان سوگا شیطان شیطان نے پٹی کرنا کہ جناب دیکھو کہ یہ جو کپڑے ہیں تمہارے تمہاری آمدن مشروع ہے تو لہذا یہ جو کپڑے تمہیں پہنے ہوئے ہیں یہ حرام کے ہیں تو لہذا حرام والے کپڑے پہنے کر تو تمہارا کیسے پہنے ہوگا یہ سمجھا کر لباس اتروا دیا اور اس تک یہ بات نہیں موجودہ نہیں کہ یہ جو جسم حرام کا پناہ ہوا یہ بے کر تمام کرنا ہے اس سوسائیٹی میں میرا نبی ہے اور اس سوسائیٹی کو اور حیال دار پہنچ رکھ رہا ہے اور حیال کے اس پر حالے تک پہنچایا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ قسم اوزاد کی جس کے حمزہ قدرت میں میری جان ہے میرے محروم نبی کی آنکھوں میں وہ حیال تھی وہ حیال تھی جو مدینہ کی جواری بچیوں کی آنکھوں میں بھی نہیں تھی کتنی بہا حیاء آنکھ والا میرا ہوئی اور اس نے وہ جماعت نے یاد تھی جو حیاء والی جماعت تھی جو حیال تھی ادھر کیا کرل صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے آپ کی ران سے کپڑا کھڑا اٹھا ہوا سیدنا عثمان آ لاتے ہیں آپ سیدھے ہو کر بیٹھ کرتے ہیں تو صحابہ نے پوچھا حضرت باقی لوگ آئے آپ نے کتنا احتمام نہیں کیا عثمان آئے ہو تو آپ نے کتنا احتمام فرمایا تو فرمایا کہ عثمان ہو ہے کہ جس سے ملائکہ حیاء کرتے ہیں یہ کتنا اپنا حیاء ہے کہ اس سے ملائکہ حیاء کرتے ہیں تو زمین پر لینے والے اس سے حیاء کیسے نہ دیں اس معاشرے کو اس سوسائٹی کو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا اور پھر نیتی کرنے کے ساتھ بھی حیاء کی اس عمل کو اتنا بٹھا گیا کہ نیتی کرو اس کا افشاد نہ کرو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو امیر المؤمنین بنتے ہیں تو مدینے کے مازور بے سعال لوگوں کی فرش ملواتے ہیں امیر المؤمنین بنتے ہیں تو فرش احسان میں لب بھی چھوڑیں اور کچھ شئے ہیں جہاں پر نام بھی لکھا ہوا آگے ہر ایک ہی خدمت کے لئے بندہ مقرر ہے فلا معذور اس کی خدمت فلا کرے گا فلا معذور اس کی خدمت فلا کرے گا لیکن چار نام ایسے ہیں جن کے آگے نام نہیں لکھا ہوا تو سوچا جو لوگیں کی خدمت میں چاہتا ہوا آپ ایک نام لیتے ہیں اڈریس پوچھتے ہیں اور رات کی تخائی میں چھپ چھپا کر وہاں جاتے ہیں تو دیکھا کہ ایک بابا ہے بھوڑا نابینہ ہے اور مسلمان بھی نہیں ہے نابینہ ہے جو ہی اندر گئے سلام کیا بابا تفاہ ہوا کہاں تھے تم آج تین دن ہو گئی آج تیس میں ہی میرا پتا کر رہے ہو کہاں کہوں سیدنا عمر خاموش کوئی جواب دے آپ پیٹھے کھانا کھولا کھلانا شروع گیا تو کہنے لگا تین دن میں کھانا کھلانے کا طریقہ بھی بول گئے ہو تین دن میں کھل رہے ہو کھانا کھلانے کا طریقہ بھی بول گئے ہو اس وقت امیر المعبرین گویا گویا کہ میرے میرے باں تین دن تک اس سے پہلے جو شخص کھانا کھلانا کھلایا کرتا تھا وہ امیر المعبرین سیدنا عبو البقر زدین تھے ان کا انتخاب ہو گیا دو دن ہمیں اس پروسس میں لگ گئے آج میں احمد کا نائب ہو کر آج میں خلیفت المسطور بن کر میں ہمار احمد تجھے ختمہ کہنا باہم تڑپنے لگا کہ میں مسلمان بھی نہیں میں مسلمان بھی نہیں دو سال ایک شخص مجھے روما کھانا کھلا تا ہے تانو بھی نہیں کراتا وہ کہنے لگا آپ کھانا رہنے تھے میں نے مجھے اس محبوب کا غلام بنا جس محبوب نے تم کو یہ اخلاق سکھائی یہ حیاء سکھائی یہ پاکی سکھائی میرے کاملے اکھرام دوستو آج قرآن تمہارے ہمارے تلو دل و دماغ پر دستک دے گا اردو باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو باللہ ان الذین يحبون تشيع الفاحشة في الذین آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرا واللہ يعلم وأنتم لا تعلمون واللہ تتبع خطوات الشیطان ومن ومن يتبع خطوات الشیطان فإن هم يأمر بالفحشاء والمندر خطوات ولو لا فضل الله عليكم ورحمت ما زكا منكم من احد ابدا ولكن اللہ يزبی من يشاہا واللہ سبیع عليم اصدقاء ربنا اصدقاء اللذين يحبون وہ لوگ جو پسان کرتے ہیں کس مار امتش عن فا خشن کے بے اور آوارگی پھیلنے بے اور آوارگی کے پھیلنے کو بے اور آوارگی فخاشی جو رویانی پھیلے اس میں فِي الَّذِينَ آمَنُوا مُحُمُنُمِ مِن فخاشی پھیل جائے رویانی پھیل جائے بے حودی پھیل جائے میرے عزیزوں آپ کے ہاتھوں میں مبائل پڑا ہے ایک دوسرے کو بے ہودا محصر کرنا ایک دوسرے کو بے ہودا تصویریں پھیلنا کیا یہ خوریانی کیا یہ فخاشی کو پھیلانا نہیں تو اور کیا ہے آوارگی کو پھیلانا بے ہودگی کو پھیلانا فخاشی کو پھیلانا فرمایا جو پسند کرتے ہیں جن کا محبوب مشغلہ یہ ہے کہ برائی پھیلنے لگے فرمایا کہ انہیں کؤمنوں میں لَهُمَا عَضَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُنِيَا وَالْآخِرَ دُنیا میں بھی ہم نے اُن کے لئے عذاب کے کچھ طریقے مقرب کر دیئے اور آثرت میں بھی ایک ہمیشہ والا عذاب ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَقُونَ میرا رب جاننے والا ہے اس فخاشی کے نتائج کیا ہے اس آوارگی کے نتائج کیا ہے میرا رب جاننے والا ہے تُجھے پتا نہیں یا اَيُوَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتْبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اَيْا مَلَمُوا خُطُوَاتِ اس لیے کہ اس کا عجلتہ ہی فخاشی ہے اس کا عجلتہ ہی منکر ہے یاد رکھ جس سوسائیٹی میں بےہودی اور آمارگی ہو جس سوسائیٹی میں جس معاشنے میں جس پارٹی میں بےہودی اور آمارگی ہو وہ شیطانیت جتا تو ہو سکتا ہے رحمانیت جتا نہیں ہو سکتا یہ تو قرآن کہتا ہے فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْقَرُ وہ حکم دیتا ہے فخاشی کا منکرات کا اللہ کی بعاوت کا ناچنے کا تھرکنے کا دھمالے ٹاپلے کا وہ حکم یہ کرتا ہے اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو پھر اس وقت سو جاتے ہیں آہاں میرے اللہ فرماتا ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے شیطان کی چیزوں میں ہم نے اٹریکشن رکھی ہے اگر گناہ میں اٹریکشن نہ ہونا کوئی گناہ نہیں ہو گناہ کو سجایا گیا ہے اسی لئے تو اتحان ہے گناہ کو گناہ ہمیں ایک سو مجھتا ہے اور اسی لئے کسی اللہ والے نے بڑی ٹیٹی بات دیتا ہے کہاں گناہ چند منٹ کی لذت کا نام ہے چند منٹ کی لذت کا نام ہے اور پھر ان قیامت تک ندامت کرنا ہے چند منٹ کی لذت کا پھر یہ اس کے سام نگا ہوا اگر یہ توبہ کر گئے اپنے لفظ سے معافی مان کے ان کو ختم نہیں کرتا یہ قیامت تک اس کے ساتھ چپکا ہوا یہاں تک کہ یہی چند منٹ کا گناہ اس کے جہنم تک اس کا پیچھا جنتا ہے نیکی چند منٹ کی مشکت چند لمحات کی مشکت لیکن ساری زندگی کا سکون ہے ساری زندگی کی راکت اور یہ اتنی با مفا ہے کہ جب تک جنت میں اس کو پہنچا نہیں رہتی اس کو پہنچا نہیں رہتی لہذا قرآن کے عدد لذت اس لیے ہے کہ اس کو شیطان سجا کر سماع کر پیش کرتا ہے تو میرا رب فرماتا ہے یاد رکھو اس نشکے کو میرے نوجوان عزیز و خزر کو سارے یہ قرآنی نشکہ ہے کچھ صدری نشکہ نہیں کیا ولو لا فضل اللہ علیکم ورحمت اوہ میرے محبوک تیوانو اوہ میرے محبوک جواب کے پارو ولو لا فضل اللہ علیکم ورحمت اگر تم بللہ کا خزر رسیل رحمت ہو مَا زَقَا مِلْكُم مِنْ اَحَدِ الْعَبَدَ وَلَا قِمْ مَنْ اَحَدِ الْعَبَدْ مَنْ اَحَدِ الْعَبَدْ تو اللہ سے دوا کرو اے اللہ تُجھ کو واسطہ ہے تیرے فضل کا تُجھ کو واسطہ ہے تیری رحمت کا تُجھ کو واسطہ ہے تیری مشیت کا تین چیزیں فضل رحمت مشیت کیا لوگیں ماشاءاللہ بڑے ذہین کلاس ہے فضل رحمت مشیت مشیت نہیں بشیت فضل رحمت مشیت کلاس کو حُس طرح کیا ہے کہ جیسے احساب تھے کہنا کہ بس فلاح حضرت کے خدموں میں بیٹھے گئے بس ایک دن حضرت جلال میں آئے تو کہنا کہ جا بچا آج کے بعد جو کچھ پڑے گا تُجھے کبھی بھولے گا نہیں تو بس انہوں نے دو بازیں کچھ اجین ہیں اس کے بعد بس زندگی بدل گئے کہنا کہ اچھا پہلی تو یہ ہوگی تو دوسری کہنا غیرہ تُمیلہ بھولی ہے گیس تُمیلہ بھولی ہے یہ سبق فضل رحمت مشیت اے اللہ تُم کو واسطہ ہے تیرے فضل اے اللہ تُم کو واسطہ ہے تیری رحمت اے اللہ تُم کو واسطہ ہے تیری مشیت تُو ہمیں زندگی میں پاک دامن رکھا اے اللہ ہماری عزت کو ہماری ناموس کو یا اللہ بچا کے رکھا ہماری اولادوں کی ہماری بیٹوں اور بیٹیوں کی عزت اور ناموس کو بچا کے رکھا لیکن واستہ تین چیزوں کا فضل کا رحمت کا اور مشیت کا اس لئے اس آیت میں ان تینوں چیزوں کا ذکر ہے اللہ علیہ وسلم ہمیں رمضان کے اس مہینے میں وہ احسان والی زندگی کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے صرف عبادت کرتے ہوئے نہیں گناہ کرتے ہوئے بھی دیکھتا ہے وہ اللہ ملامت کرتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے وہ اللہ کوئی چیز کو کئی قلم پڑھا کر کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے وہ اللہ کسی دوائی کے اندر بلاوت کرتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے وہ اللہ ہر چیز کے اندر ہر مبنے میں وہ مجھے دیکھ رہا ہے اگر یہ خیال اس مہینے نے ہمارے اندر پیدا کر دیا تو پھر گویا یہ نمضان کا مرشاہ اس سے محقہ میاں لوٹیں اور اس سے ہماری زندگیوں میں انقلاب آیا اللہ نے پر عزت ہمیں اس حقیقت کو سمت دیکھیں تو فیلتا ہماری با جو رہا ہے وہاں جو رہا ہے جو رہا ہے